وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَجِعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُمْ فَلَا مُغِلَلَا وَمَنْ يَغْدِلْهُمْ فَلَا عَادِيَا لَا وَنَشَدُ اللَّهِ اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ وحدہ اللہ شریکل و نشہ دعا سیدنا و سندنا و نبینا و شفینا و حادینا و مرشیدنا و مولانا و مولانا محمد عبده و رسول اما آباد فوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیتفعون نور اللہ بی افواہهم واللہ متم نوره ولو کرها الكافرون قال اللہ تبرک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الغمید اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَعَافِذُونَ وَقَالَ نَبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُكُم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرَانَ وَعَلَّمَ وَقَالَ نَبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْهِينَ وَقَالَ نَبِيُّ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَصْحَابِكَ النُجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ وَقَالَ نَبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ العلماء ورسة الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علاء ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کی پاک ذات پر با آواز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کمان صلی تعالی عبراہیم و علی آل عبراہیم و انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کمان بارک تعالی عبراہیم و علی آل عبراہیم ما انکا حمید مجید کیوں نہ ہو ممتاز اسلام تمام دینوں میں وہاں مدہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے حسین میرے دل کا چین ہے حسین نورِ این ہے حسین نورِ این ہے حسین میرے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے موزد حاضرین محترم سامین حضرات علماء کرام عزید نوجوان ساتھیوں گوٹ عبد الرحمن حافظ محمد خان کی دعوت پر میں اور آپ مدرسہ محمدیہ کی سالانہ دستارِ فضیلت کے پروگرام میں جمع ہیں بائید بچے پانچ بچیوں نے اللہ کا پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا محبت سے سبحان اللہ محبت سے سبحان اللہ وعوید بلد سبحان اللہ پاک نبی کا پاک کلام دینی ادارہ مدرسہ محمدیہ بائید بچے اللہ کے قرآن کے حافظ بنے پانچ بچیاں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ونناس تک اللہ کا پورا قرآن زبانی یاد کیا دوستو کتنا مبارک گھڑی کتنا مبارک لمحہ کتنا مبارک موقع آج میں اور آپ ان طلبہ کو مبارک بات دینے کے لیے نہیں آئے آسمان سے فرشتے بھی مبارک بات دینے کے لیے آئے وہ اللہ کا پاک کلام جی سے پہلے اللہ نے پڑا پھر جبریل امین نے پڑا سروری کائنات امام الانبیاء نے پڑا یہاں جمع ہونے والوں قرآن کے طلبہ کو مبارک بات دینے کے لیے آنے والوں یہ وہ پاک کلام جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ نے پڑا یہ وہ پاک کلام جسے سن کر عمر کہنے لگا شہدو اللہ اِلَهَا اِلَّا اللہ وَعَشَدُ عَنَّ مُحَمَّدُ رسول اللہ میں عمر ایمان لایا سونے تُو بھی سچا ہے تیرا قرآن بھی سچا ہے اتنا بڑا مجمع اور سبحان اللہ ایسی جیسے محبت سبحان اللہ محبت سبحان اللہ یہ وہ اللہ کا پاک کلام جسے عثمان دنوں رہنے پڑا یہاں جمع ہونے والوں کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی ہنین کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی یہاں جمع ہونے والوں نبی کی ممبروں محرام مسجد نبوی دے گی میرا عثمان وہ ہے جس کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا کون سیدنا عثمان دن نورین رضی اللہ تعالیٰ نو ہے دو مرتبہ نبی کا داماد یکے بعد دیگرے آقا نے اپنی دو بچیاں عثمان دن نورین کے نکاح میں دی اٹھارہ دن بھوک اور پیاس میں چالیس دن کو دھر گئے اٹھارہ دل حجا شہادت ہے میرے عثمان دن نورین کی میں نے کہا آخری وقت ہے شہادت کا موقع ہے واہ رہ واہ عثمان تیرے قدموں پر دنیا قربان توجہ کرنا سامنے اللہ کا قرآن ہے میرا عثمان اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ادھر حملہ ہوا میرے عثمان دن نورین کلہ ہوا رکھ خدا کے قرآن پر گرا کل قیامت کا دن ہوگا حشر کا میدان ہوگا اللہ کی عدالت میں اللہ کا قرآن عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا یہ وہ اللہ کا کلام ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا یہاں جمع ہونے والوں گوٹ عبد الرحمان میں آنے والوں کوئی جیئے پنگلے کے لیے کوئی جیئے کوٹھی کے لیے کوئی جیئے مال کے لیے کوئی جیئے صدارت کے لیے ارے کوئی جیئے توجہ کرو اقتدار اور حکمرانی کے لیے یہ قرآن والے مدارس اور علماء جیتے ہیں اللہ کے قرآن کے لیے سوڑے نبی کے دین کے لیے یہ وہ اللہ کا کلام جسے حیدر کرر علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑا کون علی المرکضہ ہے کون حیدر کررار ہے تیرے اور میرے نبی کا چچا ذات بھائی ہے یہ کون حیدر کررار ہے جس کی پروری سرور کائنات نے فرمائی ہے ارے توجہ کرنا یہ وہ حیدر کررار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو ہے جو سرور کائنات قرآن پڑھانے والے علی کو تیرے اور میرے نبی مکے کی گلیوں میں علی کو gھومانے والے تیرے اور میرے نبی مکے سے مدینے لانے والے سونے علی کو تیرے اور میرے نبی علی کے ہاتھ میں جندہ دینے والے تیرے اور میرے نبی یہاں جمع ہونے والوں اپنے پاک بستر پر علی کو سلام دینے والے تیرے اور میرے نبی یہ کون علی ہے اپنی پیاری نیانی پیاری بیٹی فاطمہ علی کے نکہ میں دینے والے تیرے اور میرے نبی ہیں تم کہتے ہو علی بہدر ہے میں کہتا ہوں میرا علی بہدروں کا امام ہے تم کہتے ہو علی اجیہ انناس ہے توجہ کرو میں کہتا ہوں کائنات کے بہدر ایک طرف سوڑا علی ایک طرف ہے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں جیہلے بولے سبحان اللہ غلامان محمد بولے سبحان اللہ آقا کے دیوانے بولے سبحان اللہ اہلِ بیت کے پروانے بولے سبحان اللہ ابو بکر عمر عثمان علی کے دیوانے بولے سبحان اللہ یہ حضراتِ صحابہِ کرام تو ہیں جن کی تربیت تیرے اور میرے نبی نے فرمائی اہلِ بیت میرے سر کے تاد توجہ کرو ابو بکر فاروق آدم اسمان دن نوریل علی مرتضہ میں کہنا چاہتا ہوں امیرِ ماویہ حسنین کریمین ارے توجہ کرو کربلا کے شہدات لے کر اسلام کے ایک ایک شہید میرے سر کا تاد ہے اللہ کا یہ وہ قرآن حیدرِ کرار حضرتِ حضی رضی اللہ تعالی میں نے عرض کیا میرے تیرے نبی نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دی دیا حق کا ولی ہے شیرِ جلی ہے تیرا اور میرا علی ہے کہو نا سبحان اللہ کہو نا سبحان اللہ عقیدہ سنو ندریہ سنو یہاں جمع ہونے والوں یہ مدرسو عقیدہ بنائے گا ندریہ بنائے گا یہ مدرسو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے گا یہ مدرسو تیرے اور میرے بچے کو مجاہد بنائے گا متقی بنائے گا پریدگار بنائے گا اللہ اور اللہ کے نبی سے ملائے گا آج سندھ کی عوام روڈوں پر ہے میری طرف دیکھو توجہ کرو سندھ کی عوام روڈوں پر ہے اسکول بند ہے تعلیم ختم ہے یکم محرم سے دس محرم تک کرونا کچھ نہ کہے توجہ ہے یکم محرم سے دس محرم تک کرونا کچھ نہ کہے پگار تنخہ گھر بیٹھے ملے اسکول بند کالج بند تعلیمی ادارے بند میں قربان دھر سے لے کر کشمور تک کیٹی بندر سے لے کر سنو اُبھاڑو تک سارے تعلیمی ادارے بند ہیں مداری سے دینیا کھلے ہیں قول اللہ اور قول رسول کی صدا پلند ہو رہی ہے قول اللہ اور قول رسول کی صدا پلند ہو رہی ہے انانچاس ہزار اسکول ہیں سندھ میں پورے سندھ میں انانچاس ہزار اسکول اور توجہ کرو ان جو اسکولوں کا حال ہے کہیں کمرے نہیں ہیں کمرے ہیں تو ماسٹر نہیں ہیں ماسٹر ہیں تو پگار گھر پر جاتی ہے اسکول نہیں آتے ہیں آدھی تیری آدھی سرکار کی آدھی تنخہ تو لے آدھی سرکار لے توجہ کرنا صورتحال یہ ہے اور میں عرض کروں آج تعلیمی ادارے ویسے ہی بیڑی بڑھ گئی تھی اب جو کرونا آیا انہوں نے کہا مزے آگئے کرونا سے پیسے الگ ملیں تعلیمی ادارے بڑھ رہیں کوئی پڑھنے اور پڑھانے وعدہ نہ ہو کوئی توجہ کرو ظلم ہے زیادتی ہے تباہی ہے ارے تم تعلیم دشمن ہو تم قوموں کو بچوں کی آنے والے مستقبل کا بیڑا غرق کر رہے ہو آنے والے بچوں کو جاہل پیدا کر رہے ہو کل بھی مدرسے نے تیری اور میری نسل کی حفاظت کی تھی آج بھی یہ مدرسہ تیری اور میری نسل کی حفاظت کر پا ہے فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے اللہ کا قرآن پڑھنے والا اللہ کا قرآن پڑھانے والا اللہ کے قرآن کی تعلیم دینے والا اللہ کا قرآن پڑھانے والا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں علماء سے محبت کرو مدارس دینیا سے محبت کرو یہاں جمع ہونے والوں یہ تربیتی تو تھی کہ علی کا بیٹا امامِ عالی مقام امامِ حسین کربلا کے میدان میں خود بھی اور خامدان کے افراد کو بھی جامع شہادت نوش کرا کر کہہ رہے ہیں علی کا بیٹا حسین بھوکا رہے گا پیاسا رہے گا لیکن اللہ کے قرآن کے لیے سودے بازی نہیں کرے گا کون ہے یہ سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آج شہادہِ کربلا کے انوان سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا یہاں جمع ہونے والوں میرا میری جماعت کا عقیدہ سنو سیدنا ابو بکر صدیق میرے سر کے تاج ہے فاروقِ آدم میرے سر کے تاج ہے عثمان دن نورین میرے سر کے تاج ہے ربِ محمد کی قسم جیسے یہ تین میرے سر کے تاج ہے میری طرف نہارو میری طرف دیکھو ربِ محمد کی قسم علی میرے سر کا تاج ہے ابو بکر صدیق سے محبت کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے عمر کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں رب نہ کرے عثمان دن نورین کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے عمر یہ چاروں وہ ہیں جن کی خجبو قیامت کی صبح تک آتی رہے گی دو نبی کے سسر ہیں دو نبی کے داماد ہیں سورہ باب کی جگہ ہے داماد بیٹی کی جگہ ہے یہاں جمع ہونے والوں کیا کہنا ہے در کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوکہ سیدہ فاطمہ تزارہ حضرت علی کے نکاح میں آگئی ہے اللہ نے تجھے بھی گھر دیا مجھے بھی گھر دیا تجھے بھی اولاد دی اللہ نے مجھے بھی اولاد دی تو بھی گھر کا مالک ہے میں بھی گھر کا مالک ہوں لیکن آج کیا عرض کروں معاشرے میں تباہی ہے بربادی ہے بے ہیائی ہے فہاشی ہے اریانی ہے میں تو اس گھر کا ذکر کر رہا ہوں جس کے لئے اللہ کا قرآن کہتا وعیدہ اراد اللہ ابھی پروگرام کی ابتداء ہے اور آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے جیسے آپ کئی میل کا پند سفر کر کے یہاں بیٹھیں محبت سے زمانہ دو وائرس توجہ ہے دو وائرس ملک کو بڑے خطرناک لگے ہیں ایک امرونہ ہے دوسرا کرونہ ہے ایک امرونہ دوسرا کرونہ اور یہ جو تبدیلی والا خان ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے قائد قلت قائد قلت پیٹرول ویا سینجی ویا بجلی ویا پانی ویا سب ویای ویا ہے قائد قلت لیکن توجہ کرو آج بھی حق والے میدان عمل میں ہیں چاہو سبحان اللہ بھر جی چاہو سبحان اللہ کل بھی تمہارے آفرہ وائداد انگریز کے میری جماعت نے مقابلہ کیا تھا آج بھی اس انگریز کی روحانی اولاد کے مقابلہ میری عراب کی جماعت جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے اور انشاءاللہ حلدی توجہ کرو نہ یہ رہیں گے نہ ان کے ہماری رہیں گے آج میں کہنا چاہتا ہوں ارے جھوٹو تمہاری تبدیلی جھوٹی ہے اغوانستان کی تبدیلی سچی ہے کل بھی یہ داری اور پگڑی والا قوم کا محافظ تھا اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہ داری اور پگڑی والا قوم کی قیادت کرے گا انشاءاللہ نور نکبیر جمعیت علماء اسلام سیدہ فاطمت زورہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت علی سے ہو گیا گوٹ عبد الرحمان میں جمع ہونے والوں مدرسہ محمدیہ میں آنے والوں تیرے میرے دروازے پر وڈیر آئے خان آئے چودری آئے مالدار آ جائے زمین بننی کا مالک آئے تو میں خوشی سے پھولے نظم آتے لو جی میری رشتہ داری اس سے ہو گئی لو جی میری رشتہ داری اس سے ہو گئی یہاں جمع ہونے والوں اس دروازے کو کیا کہو گے دروازہ سونے نبی کا ہے گھوٹ بانا میرا علی کھڑا ہے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے نکہ میں آئی کون سیدہ فاطمہ تزارہ کہا سیدہ تنیسا اہل جنت فاطمہ لوگوں میری بیٹی فاطمہ جنت عورتوں کی سردار سنو نبی کی ایک نیاڑی نہیں نبی کی چار نیاڑی آئے سیدہ جینب نبی کی بیٹی ہے سیدہ رقیہ نبی کی بیٹی ہے سیدہ امہ کلسوم نبی کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ تزارہ نبی کی بیٹی ہے سیدہ فاطمت زارہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تو تین نبی کی بیٹیاں جنت کی بہار ہیں آقا تشریف اللہ فاطمہ مبارک مبارک اللہ نے تجھے پڑھ دیا بیٹا دیا جی آقا فاطمہ مجھے دکھا سیدہ فاطمت زارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہونے والا بچہ آقا کی جھولی میں دے دیا چھونا سبحان اللہ اس بچے کے مقدروں کا کیا کہنا اس بچے کے بختوں کا کیا کہنا جس نے دنیا میں آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ سونے نبی کی چہرے انور پر پڑھ لیا آقا نے لعبے دہن لیا پیدا ہونے والے بچے کے موں میں دیا سیدہ فاطمت زارہ نے کہہ دیا آقا یہ کیا ہے کہا فاطمہ میں چاہتا یہ ہوں معصوم کے موں سے نبوت کی خوشبو آتی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے علی مبارک اللہ نے پڑھ دیا بیٹا دیا جی آقا علی نام کیا رکھا ہے حضرت علی بہدر حضرت علی شجا کہا آقا اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے حرب کے معنی جنگے ہیں حرب کے معنی لڑائی کے ہیں میری طرف توجہ کرو سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا علی یہ حرب نہیں یہ میرا حسن ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے آقا تشریف لائے لعب دہن سیدنا حسین کے موں میں دی دیا یہ کون جوان ہے جنتی جوانوں کے سردار ہے آج بچوں کے سر پر دستار باندھی جائے گی میں ان شہزادوں کا ذکر کر رہا ہوں ایک سیدنا حسن ہے دوسرا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جوانوں یہ کون ہے توجہ کرو جنہیں گھٹی سرور کائنات نے عطا فرمائی ہے جنہیں کاندوں پر سروری کائنات نے سواری کرائی ہے جنہیں کمر مبارک پر سروری کائنات نے بٹھایا ہے ارے تجھے تیرا لال پیارا مجھے میرا بیٹا پیارا یہ وہ جنتی جوان ہے جو سروری کائنات کو پیارے ہیں فرمایا مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے کبھی سیدنا حسن کو سونگتے ہیں کبھی سیدنا حسین کو سونگتے ہیں صحابی کہنے لگا آقا کیا کر رہے ہو کہا یہ جنت کے پھول ہیں مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے یہاں جمع ہونے والوں آج تو اپنے بچے کو کار میں بٹھائے گا لینک روزر اور پیجاروں میں بٹھائے گا ہوائی چہاز کی سواری کرائے گا لیکن سیدنا حسن حسین وہ ہے جو آقا کی کمر مبارک پر سواری کیا کرتے تھے امام الانبیاء کی کمر مبارک پر سواری کیا کرتے تھے آقا کے کلوں پر سوار ہوا کرتے تھے آقا کی جلفوں سے کھیلا کرتے تھے کسی صحابی کی نگا پڑی کا کیا کہنا ارے تمہاری سواری کتنی آلہ ہے تمہاری سواری کتنی بالہ ہے تمہاری سواری کتنی بختوں والی ہے سرور کائنات نے فرمایا ارے تو ادھر تو دیکھ جہاں سواری آلہ ہے وہاں سواری پر سوار بھی بڑے آلہ ہے کہا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کرے گا یہ کون ہے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین ہے توجہ کرو سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے ایک ایک وقت میں میں تین تین کام کیا کرتی ایک ہاتھ سے چکی چلاتی دوسرے ہاتھ سے حسن حسین کو جھولا جھولاتی اور جبان سے میں فاطمہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی آج شہروں کی بات نہیں گوٹھ والا بھی اسکول بھرتی کراؤ اسکول میں اسکول کی تعلیم کا مخالف نہیں لیکن پہلے وزیر اعلیٰ سے اسکول کھلواؤ تو صحیح اسکول کھلواؤ تو صحیح دلاو تعلیم آج میں مدرسہ محمدیہ میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کرو ہم اسکول کی تعلیم کے مخالف نہیں لیکن یہ مدرسہ ایک مقدر فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں قسمت نوئے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ڈاکٹر کھڑا ہے انجینئر کھڑا ہے پروفیسر کھڑا ہے پائلٹ دور کھڑا ہے بہت بڑا کامر تاجر بزنس مین دور کھڑا ہے یہ مدرسہ کا حاوید جس کے سینے میں قرآن ہے مسلح پر کھڑے ہو کر باپ کے لئے دعا کرنا ہے میرے مالا اس کی مغفرت کر یہ میرا ہے میں اس کا ہوں بہت بڑا سرجہ نے مسلح پر کھڑے ہو کر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ اس نے پڑھایا بہت بڑا ڈاکٹر ہے بہت بڑا انجینئر ہے بہت بڑا بسنس مین ہے توجہ کرو یہ کراچی ہے کبھی میرے ساتھ چلو گدری بہت بڑا بنگلا آٹھ بیٹے کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی پائلٹ کوئی کینیڈا میں کوئی ہالینڈ میں کوئی لندن میں کوئی جرمن میں یہاں بہت بڑا بنگلا چار چار گانیاں باہر کھڑی ہیں توجہ کرو رویا رو کر کہنے لگا جنہیں میں نے تعلیم دی پڑھایا آج وہ ایک بھی میرے پاس نہیں ہے دنیا سے مرا ایدی ہوم والوں نے غسل دیا کفن پہنایا قبرستان میں دفن کر دیا ایک بھی بیٹا نماز جنازہ میں شریک نہیں کاندہ دینے کو تیار نہیں کسی کے پاس خلصت نہیں اور توجہ کرو یہ مدرسے کے تعلیم نہیں آج جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے مسلح پر کھڑے ہو کر کہے گا مولا باپ ہے میرا مجھے قرآن سکھایا دین سکھایا آج یہ تیرے پاس آ رہا ہے اس کے گناہوں کی معاف کر یہ میرا ہے میں اس کا ہوں مسلح پر کھڑے ہو کر کہتا اللہ ہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا آوازائی نعروں میں سمجھ گیا ہوں ابا ہے تیرا نعروں میں سمجھ گیا ہوں ماں ہے تیری آج اس کی مغفرت کے لئے دعا کر رہا ہے ابھی دعا پوری نہیں ہوگی تیری امہ اور اببہ کے لئے میں جنت کے آٹھوں دروازیں کھول دوں گا سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جمع ہونے والوں یہ ادھگرانے کی تربیت ہے کہ علی اکبر بھی معصوم جام شہادت کے لئے تیار ہے علی اکبر بھی تیار ہے ابن قاسم بھی تیار ہے خاندانِ نبوت کے یہ شہدادِ تیار ہے انہیں خبر ہے کہ مر کر مرا نہیں جاتا بلکہ زندہ ہوا جاتا ہے اللہ کا قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرے مردہ نہ کہو انہیں مویل نہ کہو انہیں مرا ہوا نہ کہو شہید زندہ ہے میں آواز بلند سننا چاہتا ہوں شہید دونوں ہاتھ بلند کر کے شہید 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 میں کیوں ماتم کروں میں کیوں روں میں کیوں آہو بکا کروں میرا علی ازغر قرآن پر شہید ہو گیا میرا علی اکبر یہ خاندانِ نبوت کے چشم و چراغ اللہ کے قرآن پر شہید ہو گئے کلمے کے لئے قرآن کے لئے لا الہ الا اللہ کے لئے اور یہاں جمع ہونے والوں یہ شہادتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا کربلا کے میدان سے لے کر آج تک توجہ کرو ارے جنل جمعیت اللہ ماں ڈاکٹر خالد محمود سوم رو بنی کے لئے نہیں مال کے لئے نہیں بنگلے اور کٹھی کے لئے نہیں میرا ڈاکٹر شہید ہوا ختمِ نبوت کے لئے نامو سے رسالت کے لئے اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے لئے اعلان کیا کربلا کے میدان کی طرح میں جامِ شہادت لوش کر کے اللہ کا قرآن پلند کر کے دکھا ہوں گا قرآن نے اپنی جوانی دکھائی لیکن جوانوں نے اپنی جوانی نہیں دکھائی عزمتِ قرآن مارِ تبی شہیدِ اسلام اللہ ماں ڈاکٹر خالد محمود سوم رو جانی الدلمہ اسلام مجاہد کا بیٹا مجاہد ہوتا ہے چو سبحان اللہ بہدر کا بیٹا بہدر ہوتا ہے کو سبحان اللہ ڈاکٹر نے جامِ شہادت نوش کیا آج اللہ مراشد خالد محمود سوم رو اعلان کر رہا ہے اسی راستے پر اسی قافلے میں اسی کارواں میں آگے بڑھیں گے جیسے شہادتوں کا یہ سلسلہ شروع ہے ہم جان تو دے دیں گے لیکن اللہ کے قرآن سے بغاوت بہواد بلند اللہ کے قرآن سوڑے نبی کے دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑیں گے یہی تو حسینی راستہ ہے یہی تو حسینی قافلہ ہے یہی تو حسینی کارواں ہے ارے تم سمجھتے ہو جو چرس اور بھنگفی ہے وہ حسینی ہے میں کہتا ہوں جو قرآن دین اور قلبے کے لیے گردن کٹائے وہ حسینی ہے اور یہ شہادت کتوں کا سلسلہ قیامت کی صبح تک چاری رہے گا کربلا کے میدان میں سیدن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آواز آئی اندر تشریف لائے کہا کیا بات ہے کہا لی اکبر معصوم ہے علی ازغر معصوم ہے پیاز کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے دو پانی کی بوند ملے قرار آ جائے سیدن امام علی ازغر کو اٹھایا باہر قشریف لائے کہا تمہارا جگڑا مجھ سے میرا جگڑا تم سے اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے دو پانی کی گھونٹ اس کے حلق میں ڈالو آرام آئے یہاں جمع ہونے والوں قرآن مفت میں نہیں ملا کلمہ مفت میں نہیں ملا یہ دیر مفت میں نہیں ملا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لئے قیمت دینی پڑی ہے تیر آیا علی اکبر کے حلق میں لگا خون کی ہوار دور جا گری آپ نے فرمایا میرے لخت جگر آج پیاسا چلا جا نہ نہ ہو دیکھو سر پر جام لیے تیرا انتدار کر رہے ہیں ایک نماز نہیں جھوٹی ایک ہی اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں جھوٹی ایسا قرآن پڑھا ایسی تلاوت کی اسی کو کہتا تھا تیمم خان سے ہوئے لہو سے غسلے سیدوں تیمم خان سے ہوئے لہو سے غسلے سیدوں علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو اسکولوں میں پرچے لیے وہ بھی صرف تین اور ابھی صبح پرچہ شروع ہوا پرچہ آؤ پرچہ آؤ جو خود نقل کی پیداوار ہیں وہ نقل کرو کہیں گے حال دیکھو اسکولوں کا حال دیکھو حال کرونوں ارب روپے کی گراند کیا حرص کروں وہ اسکول میں نیا نیا ماسٹر بھرتی ہوا یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اسکول کھل لے تھے اب تو پڑھائی کا کیا تعلق ہے اور جو فوج زفر موج ہے ہمارے سندھ کے حکمرانوں کی کیا کہنا ایک سے ایک جاہل جنہیں خبر ہی نہیں ہے کہ صبح کب ہوتی ہے شام کب ہوتی ہے پوری قوم کو جہالت کے اندھیروں میں آج پورا سندھ روڈوں پر ہے تعلیم دو تعلیم دو اسکول کھولو تعلیم دو صرف کرونا کی لڑائی تعلیم سے ہے میں کہنا چاہتا ہوں آؤ یہ تمہیں تعلیم نہیں دیں گے یہ فیس لے کر اپنی جیبوں کو بھریں گے آؤ مدارس ہے دینیا میں یہاں اثری تعلیم بھی ملے گی یہاں قرآن کی تعلیم بھی ملے گی آؤ یہ کراچی میں ایک ایک مدرسہ دس دس ہزار طلبہ توجہ کرو دس دس ہزار طلبہ انگلی بھی پڑھ رہے ہیں معاشر تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں جبرافیہ بھی پڑھ رہے ہیں سائنس بھی پڑھ رہے ہیں آؤ انگلیش میں تخریریں بھی کر رہے ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے مدارس دینیا نے پوری قوم کو امن دیا مدارس دینیا نے پوری قوم کو امن دیا یونیورتیاں کالج لڑائی اور جھگڑے کی جڑے قومیت پر لڑتے ہیں قتل کر دیا کرتے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں مارا کرتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں قومیت اور رجبیت کے نام پر یہاں جمع ہونے والوں یہ مدارس دینیا ایک ہی کمرے میں سندھی بولنے والا ملے گا بروہی بولنے والا ملے گا ہند کو اور اردو بولنے والا ملے گا کشمیری بولنے والا ملے گا پشتو بلوچی بولنے والا ملے گا آج تک چوہتر سال گزر گئے مدرسے میں قومیت کی بنیاد پر جگڑا نہیں ملے گا عربیت کی بنیاد پر جگڑا نہیں ملے گا زبان کی بنیاد پر جگڑا نہیں ملے گا پتہ لگا تمہارے کاری جری نیورتی نے توڑا ہے مداری سے دینیاں نے جوڑا ہے سیدنا امام احلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں جام شہادت نوش کر کہ میرے اور آپ کے لئے ایک راہ متین کی ہے میرے اور آپ کے لئے ایک راستے کا تیون کیا ہے وہ راستہ کون سا راستہ ہے سنو وہ راستہ حق اور سچ کا راستہ ہے آپ رشوت لے رہے ہیں کہ میں حسینی ہوں جھوٹی ریاست مدینہ کا اعلان کر کے قاضیانیت کی راہ ہموال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم حسینی ہیں تمہارا حسینیت کے سر کیا واسطہ ہے توجہ کرو آج حسینیت کے کاروان میں وہ شامل ہے جو اللہ کی دھرکی پر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے آج میں اس نیت سے حاضر ہوا آؤ انتیس اگرس کو مدار قائد پر قائد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اعلان کریں چورو لٹیرو بدماشو تعلیم کا راستہ بن کرنے والو قوم کو بدحال کرنے والو بھوک بدواشی پورے ملک میں بدبنی پیدا کرنے والو اب تم نہیں چلوگے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے گا دونوں ہاتھ بلند کر کے اعلان کرو چلوگے بڑھوگے سروں سے کفن باندھوگے قائد کی آواز پر لبیک کہوگے اللہ مراشد خالد محمود سمرو کی آواز پر لبیک کہو انتیس اگرس کو حادری ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ سننا چاہتا ہوں انشاءاللہ سننا چاہتا ہوں انشاءاللہ سننا چاہتا ہوں چلوگے بڑھوگے سروں سے کفن باندھوگے مداری سے دینیاں اللہ دندگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے پڑھنے والے طلبہ پڑھانے والے اساتدہ اللہ ان دینی اداروں کو تک قیامت آباد اور شاد رکھے زندگی باقی ملاقات باقی و آخر دعوانہ